پہلے ممبئی میں ایک راج کندرہ نام کے وقتی گرفتار ہوئے جن پہ آروب ہے کہ انہوں نے کوویڈ کے دور میں کچھ ایسی ایپس بنائیں جن پہ پورنوگرافک ویڈیوز یا کنٹینٹ اپلپس کرواتے تھے ان کی ایک مطلب سٹاف ممبر نے یا جو شید فلموں میں کام بھی کرتی ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ پورنوگرافی نہیں ہیں ایروٹیکہ ہے اور کیونکہ وہ ایروٹیکہ ہے اس لیے اپراس کی شہنے میں نہیں آتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خیال سے یہ بات صحیح ہونی چاہیے کہ جتنے بھی یوہ لوگ ہیں بھارت میں یا دنیا میں میرے خیال سے ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مطلب پورن دیکھا ہی ہوگا جب پورے سماج میں ادھیکانش لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا اس کو روکنا ٹھیک ہے یا اس پر کچھ دوسری پولیسی ہونی چاہیے تو یہ مانتے ہوئے کہ بھارت سرکار نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اس بارے میں ایک پولیسی بنائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پولیسی میں کیا کیا تین چار پوائنٹس ہوں گے اس بارے میں سر اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی چونکہ یہ رائٹ ٹو چوچ کا معاملہ بھی ہے اور اس بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ لوگ اپنے بند کمرے میں کیا کرتے ہیں اس سے سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تو سر اس معاملے میں پولیسی اہی ہوگی کہ جو بھی اس طرح کا کنٹنٹ بنایا جا رہا ہے اس میں سیلف ریگولیشن کو اپنا جائے اور اس کے لیے ایج کی ایک رسٹکشن لگایا جا سکتا ہے کہ کس ایج کے وقتیوں کو دیکھنے کی انوتی ہے اور دوسرا کہ اس میں کچھ بھی گیر کانونی روپ سے جیسے بچوں کو یا بچوں کے ساتھ اس طرح کی سامل نہ کیا جائے چائلڈ پورنگرافی کو اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی سنشت ہونا چاہیے کہ اس کا سوسائٹی پر برا پرباو نہ پڑے